اسلام علیکم آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھانکوں گے اور آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور آج کا موسم بہت بہت اچھا ہو رہا تھا کیونکہ کئی دنوں کے بعد دھوپ نکلی تھی اور دھوپ میں جب بیٹھ جو تو بس کچھ بھی دل نہیں کرتا ہے کام کرنے کا اور سردی اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے پیڑ اس طرح سے دیکھیں سب خراب ہوتے چلے جانے جب زیادہ تھنڈ پڑتی ہے تو پیڑ اکثر ہمارے جانے بلکل خراب ہو جاتے ہیں تو بس چلیے چلتے ہیں کچن میں اور ایک بہت بڑی ہی مزیدار سی آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتے ہیں جو کی ہے مٹر کی اچھا مٹر اتنے فریش فریش آ رہے ہیں مٹر کی ہر وقت دل چاہتا کچھ نہ کچھ مٹر کا بنائے اگر پسند ہے گھر میں یا آپ کو پسند ہے تو پھر بہت دل کرتا ہے کہ ہر چیز میں مٹر ہونا چاہیے تو بس مٹر لے لیے تھے جو کی ہمارے تھے ایک کیجی اور اس میں ہم نے تین سے چار آلو بوائل کیے تھے اور اس کو قدو کش کر لیے تھے کیونکہ ہم ہاتھ سے نہیں کریں گے اس کو کرمبل اس کو قدو کش سے کر لیں گے تاکہ اس کے کوئی لنس جو ہے ہماری کواب میں نہ رہ جائے اس میں ڈالیں گے ہم چیز اچھا چیز ٹوٹلی اپشنل ہے آقا دل چاہے تو ڈالیے گا دل چاہے تو بالکل بھی نہ ڈالیے گا اور پیاز ہم نے کٹ لی تھی تین پیاز میڈیم سائز کی تھی ہرا دھنیا تھا ہری مرچے تھی زیرہ اور سوف ہم نے ایک ساتھ بھون کے پیس لیا تھا وہ ہم نے دو چمچ لیا تھا چاٹ مسالہ تھا وہ ضرور ڈالیا گا کیونکہ اس میں کواب میں یا کٹلیٹ آپ کہہ لیچے اس میں ٹیسٹ بہت بڑھیا آتا ہے چاٹ مسالے کا تو ہم نے سارے مٹر اس طرح سے پیس لیا تھے اچھا بلکل پانی ہم نہیں ڈالیں گے جب اس طرح کا آپ کٹلیٹ بنائے یا کواب اس کو کہہ سکتے ہیں تو آپ اس کو شام رات میں ہی دھوکے رکھ دیئے گا یا ایک دو گھنٹہ پہلے ہی دھوکے رکھ دیئے گا تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سے ڈرین ہو جائے کیونکہ ہمیں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کواب پھر آپ اس میں بائنڈنگ کے لیے جو ہم سامان ڈالیں گے وہ زیادہ پڑے گا اور جس سے ٹیسٹ ہمارا بلکل خراب ہو جائے گا تو آلو جو ہم نے قدو کش کیے تھے وہ ہم نے اس میں ڈال دیئے اور اس میں جو ہم نے پیاس کاٹی تھی پیاس بلکل ہم مہین کاٹیں گے باریک سی وہ ہم نے ڈال دی اچھا ہے ہری مرچے ہم نے تھوڑی سی زیادہ ڈالی تھی کیونکہ موسم اتنا اچھا ہے ٹھنگ میں تھوڑا سا ٹیکھا اچھا لگتا ہے چٹ پٹا سا تو ہری مرچے اور آپ اگر زیادہ چاہیے تو اور ڈال دیجئے گا اور جو سیرہ سانفت ہم نے پیس کے رکھا تھا اس کو بھی ہم نے اس میں ڈال دیا اب اس میں ڈالیں گے ہم ہاف ٹی سپون کے قریب دھنیا پاودر اور ہم ڈالیں گے اس میں مکس ہبز جو ہمارا پیزا میں پڑتا ہے یا برگر میں پڑتا ہے جو مکس ہبز ہوتے ہیں وہ ہم ڈالیں گے یہ ہمارے پاس تھا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بالکل بھی نہ ڈالیے گا اگر ہے تو ضرور ڈالیے گا کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت بڑی آتا ہے اور یہ ایک پیکٹ جو ہے صرف ٹھرٹی فائف کا ملاتا ہے تو اور بہت سی چیزوں میں یہ یوز ہو جاتا ہے اتنا اتنی کونٹیٹی ہوتی ہے کہ کئی چیزوں میں یوز ہو جاتا ہے تو ہم نے دو سے تین چمل ڈالا تھا بھرکے مکس ہبز اس کے بعد ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ اس کو بھی ہم تین سے چار چمل چاٹ مسالہ ڈالیں گے کیونکہ چاٹ مسالے کا ٹیسٹ بہت بڑی آتا ہے کٹلیٹ میں بہت مزیدار لگتے ہیں اچھا جب آپ یہ بنائیے گا تو یہ ڈال کے ساتھ بھی بہت اچھے لگتے ہیں ایزے سنیک بہت اچھے لگتے ہیں ایک بار ضرور اس کو ٹرائے کریے گا تو چاٹ مسالہ ڈال دیا تھا اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں بائنڈنگ کے لیے ارہ روٹ ارہ روٹ ہم تین سے چار چمچ ڈالیں گے جو چائے کا چمچ ہوتا ہے اسی سے ہم ناپ کے تین سے چار چمچ ڈالیں گے اور بس جب ریسیپی بننے لگتی ہے تو آہد میرے بس کھڑے رہتے ہیں انتظار میں کی جلدی سے بنیں اور ہم کھائیں کیونکہ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے شام کو چار بجے کی چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے اس نیک ہم ضرور بناتے ہیں تو آپ بھی اس کو دیکھ کے آج ضرور اس کو ٹرائے کریے گا تو بس اس کو اچھی طرح سے ہم کر لیں گے مکس اور مکس کرنے کے بعد اچھا ہے اس میں ڈالیں گے ہم نمک بھی نمک بڑا ڈالت ہم نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا اور یہ اچھی طرح سے ہو گیا ہے مکس اب جیسے ہم کواب بناتے ہیں اسی شیپ کا شیپ آپ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کو کسی اور طرح سے بنانا ہو شیپ تو آپ اور دوسری طرح سے بھی بنا سکتے ہیں اچھا یہ ہم نے ڈالی تھی چیز کیونکہ ہمارے بچے چیز بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو ہم نے اس میں ڈالی تھی چیز اگر آپ کو نہیں پسند ہیں تو آپ اس کو بلکل آوائٹ کر دیجئے سکپ کر دیجئے گا اور آپ ایسے ہی اس کو کٹلٹ کا شیپ دیجئے گا اور اس کو بلکل میڈیم آج میں ہم فرائی کریں گے تاکہ اندر تک کے یہ جو ہے پک جائیں اندر تک کے بلکل کرسپی سے ہو جائیں اور جو ہم نے چیز رہ لیے وہ اچھی طرح سے اندر میلٹ ہو جائیں تو بس اس کو میڈیم آج پہ ہم نے رکھا تھا تین سے چار منٹ ایک طرف بنایا پکایا مطلب اور دوسری طرف فٹن کر دیا پھر دو سے تین منٹ کے لیے پھر ہم نے اس طرح سے کیا تو اچھے سے کریسپی سے مزیدار سے ہمارے کواب تیار ہیں اور یہ دیکھئے گرمہ گرم اور بہت مزیدار لگتے ہیں یہ ایزے سنیک چائے کے ساتھ اور یا تو آپ دال بنائیں سائیٹسک کی طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو بس یہ مزیدار سے ہمارے کٹلک تیار ہو گئے ہیں آئیے آپ بھی اس کو انجوائے کریے اور پسند آجائے تو ایک بھر ضرور لائٹ کر دیجئے گا اور ہماری چینل پر اگر نئے ہیں تو پلیز سسکرائب کرنا بلکل بھی مد بھولیے گا تو بس یہ دیکھئے مزیدار سے توڑ کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کتنے مزیدار لگ رہے تھے جتنے دیکھنے میں مزیدار لگ رہے تھے کھانے میں اس سے زیادہ یہ ٹیسٹی ہیں ایک بار ضرور میرے کہنے سے ٹائے کریے گا یہ دیکھئے مزیدار سے تیار ہیں اور جب مٹر کا سیزن ہو تو بس دل چاہتا ہے کہ کوئی نئی نئی چیزیں روز بنائیں تیار کریں اور خود بھی کھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں اور بہت ساری تعریفیں ملیں جب نئی چیز آپ ٹرائے کریں گے گھر میں اور وہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوگی تو بہت تعریف ہوتی ہے بہت دنوں تک کے دنوں تک کے نہیں مطلب کئی دنوں تک کے یہی بات ہوتی رہتی ہے کہ بہت ٹیسٹی بنائے تو پلیز اس کو ضرور آپ ایک بار ٹرائے کریے گا اور میری ویڈیو آج کل نہیں آ رہی ہے آج کل ہمارا ولوگ نہیں بن پا رہا ہے بس جلدی جلدی سے کام کرتے ہیں اور اس کے بات بس آگ جلا کے بیٹھ جاتے ہیں ہاتھ آپ نے اور کچھ بھی شوٹ نہیں ہو پا رہا ہے آج کل نہ تو کوئی ویڈیو ہم شوٹ کر پا رہے ہیں نہ فلوگنگ کر پا رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو پلیز اس بات کو تھوڑا سا وائٹ کریے گا انشاءاللہ اب کوشش کریں گے کہ کنٹینیو ہم ڈالتے رہیں انشاءاللہ اور بس شام کو آگ جلتی ہے تو یہ انجوائیمنٹ ہوتا رہتا ہے بچوں کا تو بس میری ریسپی اگر پسند آئے تو پلیز لائک زلو